اسلام علیکم دوستو اگر ساپو کی بات کی جائے تو یہ دنیا میں بہت سے کلروں اور سپیشیز میں پائے جاتے ہیں اور یہ انتائی خطرناک ہوتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو جن ساپو کے بارے میں بتائیں گے وہ اتنی زیادہ ریئر اور یونیک ہیں کہ ان کو دیکھنا لگ بگ نمکن ہوتا ہے اور یہ قسمت والے لوگوں کو ہی دکھائی دیتے ہیں اور یہ اتنے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں کہ آپ انہیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ واقعی میں ساپ بھی اتنے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں دریم سنیک یہ ساپ امریکہ میں پایا جاتا ہے اس سنیک کا نام دریم سنیک اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ ان ساپو کی تعداد دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس دنیا میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس ساپ کو دیکھا ہوا ہے لیکن ریم سنیک کے لاوائی ساپ کو ییلو بیلی اور اورن ریم سنیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ساپ زیادہ تر وائٹ بلیک اورنج وائٹ اور براؤن اور اورنج قدر میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ساپ دیکھنے میں تو کافی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن یہ اتنے ہی خوبصورت ہیں اتنے ہی زیادہ خطرناک بھی ہیں اگر یہ کسی کو کاٹ لیں تو وہ موقع پر ہی مر سکتا ہے اور اس کی لمبائی 4 سے 6 فٹ کی درمیان میں ہوتی ہے یہ ساپ تو سچ میں کافی زیادہ خوبصورت اور خطرناک ہوتا ہے ریڈ ملک سنیک یہ ساپ نورت امریکہ میں پایا جاتا ہے اور اس کا نام ریڈ ملک سنیک ہے ریڈ ملک سنیک کا نام سن کر آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ساپ ریڈ کلر کا دودھ دیتا ہے یا ملک میں رہتا ہوگا لیکن یہ بات سچ نہیں ہے اصل میں نورت امریکہ کے فارمرز کا ماننا ہے کہ یہ رات کو ان کے جاروروں کا دودھ پیتا ہے اور اس کا کلر ریڈ ہے اس لئے اسے ریڈ ملک سنیک کے نام سے جانا جاتا ہے اس ساپ کے کچھ ایسے سپیشیز بھی ہوتی ہیں جن کی لیند پیسنگ تک ہوتی ہے لیکن یہ جو ساپ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی لیند پانچ فٹ تک ہوتی ہے اور یہ ساپ کافی زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں اسی لئے لوگ اسے اپنے گھروں میں بھی پیٹس کے طور پر بھی بالتے ہیں اور یہ ساپ بلکل بھی زیاری لانی ہوتا جس کے کاٹنے سے انسانوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا لیکن سچ میں یہ ساپ کافی زیادہ ریر ہوتا ہے گرین ٹری پوائیتن یہ ساپ انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے آپ لوگوں نے ساپوں کی بہت سی سپیشیز دیکھی ہوں گی لیکن اس جیسے ریر سنیک آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ ساپ چار کلروں میں پایا جاتا ہے جن میں سے گرین برائٹ یلو بلو اور براؤن کلر ہوتے ہیں اور اس کی مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ ساپ اپنا کلر بھی چین کر سکتا ہے مثال کے طور پر یہ گرین سے بلو بلر میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی لمبائی نو فٹ تک ہو سکتی ہے اس ساپ کی پرائیس کو جان کر آپ شوق ہو جائیں گے کیونکہ اس کی پرائیس آٹھ کروڑ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اسی دنیا کا سب سے ایکسپنسیو اور یونیک سامپ بھی مالا جاتا ہے آئی لیش وائپر سنیک اس کا نام جان کر آپ کو شاید اندازہ تو ہوئی گیا ہوگا کہ یہ دنیا کا وائد ایسا نیک سامپ ہے جس کی آنکھوں پر پلکیں موجود ہوتی ہیں اس کی آنکھوں پر آئی لیشز کی بات کی جائے تو اس پر ہماری طرح بال موجود نہیں ہوتے بلکہ اس کی سکین موجود ہوتی ہیں جو سکیل کی درہ ہوتی ہے اور بلکل پلکوں کی طرح دکھائی دیتی ہے اور یہ سامپ چھین کلروں میں پایا جاتا ہے جو ییلو گرین گولڈن گری براؤن اور ریڈ کلر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس سامپ کو کوئی تنگ کرے تو یہ تب ہی اسے کاٹتا ہے لیکن انسانوں کے لیے یہ بلکل بھی خطرناک نہیں ہوتا کیونکہ اس کا زیادہ انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وائٹ کوبرا سنیک دوستو ویسے تو آپ نے کوبرا کو کئی سارے کلروں میں دیکھا ہوگا لیکن یہ جو وائٹ کوبرا سنیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی زیادہ ریئر ہوتا ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے انہیں آربینو سنیک بھی کہا جاتا ہے یہ سامپ کافی زیادہ یونیک اور نازک ہوتے ہیں اور کافی زیادہ خوبصورت بھی دکھائی دیتے ہیں ان کا کلر وائٹ ہوتا ہے اس لیے یہ چھپ کے رہتے ہیں اور کسی کو دیکھنے کو نہیں ملتے یہ زیادہ تر لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں یہ نیچر میں بھی سروائیو نہیں کر سکتے اور اس لیے یہ ہمیں زیادہ تر زوم میں ہی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ان سنیک کی آنکھیں ریڈ کلر کی ہوتی ہیں جو انہیں ایک الگی لک دیتی ہیں اور ان کی تعداد دنیا میں نہ ہونے کے برابر پائے جاتی ہے اس لیے بھی یہ اتنے زیادہ ریئر ہوتے ہیں ایسٹن کورل سنیک یہ سنیک امریکہ میں پائے جاتا ہے اور اس کا یہ قدر ریل ہوتا ہے جو دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کے اوپر پینٹ کیا گیا ہو اور یہ قدر اسے ایک الگی لک دیتا ہے اور اس سامپ کو امریکن کوبرہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ سامپ اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ اس کا زیر کوبرہ کے برابر زیریلا ہوتا ہے اس سامپ کا سر راؤن شیپ میں ہوتا ہے لیکن آپ اس کی خوبصورتی سے ایٹرائٹ ہو کر اس کے پاس جانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ اگر یہ آپ کو ایک دفعہ کاٹ لے تو آپ کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے پائٹ بیلی شیلڈ ریل سنیک اس سامپ کی سکن بہت زیادہ شائن ہوتی ہے جو انہیں اور بھی زیادہ اٹریکٹیو بناتی ہے اور یہ سامپ سری لنکا اور انڈیا میں پایا جاتا ہے ان کی سکن پر وائٹ بیچز بنے ہوتے ہیں یہ سامپ بلیک براؤن اور پرپل قلر میں ہوتے ہیں یہ زیادہ لمبے تو نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کی لمبائی بائیس ہی تک ہوتی ہے ان کا یہ نام ان کی الوکی دنگ کی وجہ سے رکھا گیا ہے جو کافی زیادہ یونیک ہوتی ہے اور یہ پودوں کی جڑوں میں رہتے ہیں اور وہیں سے کیوئے مکوڑے کھا کر اپنا گزارہ کرتے ہیں سکینلیس کون سنیک اس سامپ کی سکن بلکل بھی خدری نہیں ہوتی اور ایٹ بھی سکیل موجود نہیں ہوتا بلکہ ان کی سکن انسان سکن کی طرح ہوتی ہے اور یہ اس کی جسم میں موجود جنس کی وجہ سے ہوتا ہے اور ان کی سکن اوپر سے بھی نہیں بلکہ نیچے سے بھی کافی زیادہ اٹریکٹیو اور یونیک دکھائی دیتی ہے ان کی سکن پر وائٹ اور بلیک لائنز ان کو اور بھی الگ لوگ دیتی ہیں اور یہ سامپ براؤن وائٹ اورنج ریڈ اور گری کلر میں پائی جاتی ہیں اور انہی کلر کی وجہ سے یہ سامپ کافی زیادہ ریر دکھائی دیتا ہے ہیسٹی لوسیا ریسر سنیک اس سنیک کا نام لائی تھرو ریمپس اور نیٹو ہے اور اس کے علاوہ بھی اسے اور نیٹ گرین سنیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ان سامپوں کی تعداد بھی دنیا کی سب سے کم سامپوں کی تعداد میں شمار کی جاتی ہیں پسند دوزار بیس میں ان کی آبادی بیس کے قریب رہ گئی تھی اور ان سامپوں کی لمبائی تین فٹ تک ہوتی ہیں اور یہ سامپ کوئیپکن آئلنٹ پر پایا جاتا ہے اور یہ محول کے حساب سے اپنا رنگ بدلنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور ان کو کھانے میں چھپکینیاں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں راؤنڈ آئلنٹ بوہ سنیک راؤنڈ آئلنٹ بوہ سنیک دنیا کے سب سے کریئر اور کم تعداد میں پایا جانے والے سنیک میں سے بھی ایک ہے اور یہ سنیک راؤنڈ آئلنٹ اور فلیٹ آئلنٹ میں پایا جاتے ہیں اور یہ سامپ اتنی کم تعداد میں پایا جاتے ہیں کہ ان کی آبادی ایک ہزار کے قریب رہ گئی ہے یہ سامپ بھی ماحول کے حساب سے اپنا رنگ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ بالکل بھی زیریلے نہیں ہوتے جس کی وجہ سے یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے واقعی میں یہ سب کافی زیادہ ریئر ہوتے ہیں تو دوستوں کیسی لگی ہماری ویڈیو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتانا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکر ضرور کر دینا اللہ حافظ